14 آگست کو یہاں عوام کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے جہاں ہم نے عاطف اسلم کو بلایا تاکہ عوام اس کو سن سکے عرشد ندیم کو بلایا کہ عوام اسے اپنے قریب سے دیکھ سکے ہم نے فائر ورک کیا ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل سٹیج بنایا لیکن میں ایک کومنٹ پڑھ رہا تھا نیچے لکھا تھا کہ ٹیکس پیئر کے پیسے تھے تو یہ سب ہی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کام بھی کیا اس میں ایک روپیہ بھی گورنمنٹ آف سن پاکستان یا گورنر ہاؤس کا نہیں تھا ہم نے یہ سب اپنی مدد اور اپنے دوستوں کی مدد سے کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے ہم بس ایک بیانیے کے پیچھے چل پڑتے ہیں جہاں آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور آپ دوسری کی سوچ پر چل رہے ہوتے ہیں اور وہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنی سوچ پر چلائیں تو وہ سوچ آپ کو بدلنی ہے ترقی کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی جو law of attraction ہے نا وہ positive ہونی چاہیے آج ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اگر وہ positive سوچیں آپ کی زندگی میں ناکامی کا سفر ہی آپ کی اس negative سوچ سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے ملک میں بھی ہو رہا ہے آپ ایک مہینے کے لیے اچھا positive سوچنا شروع کریں جو کرنا چاہتے ہیں وہ سوچیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اور اللہ سے مانگیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرے جو آپ کی خواہش ہے لیکن اس میں اپنے ملک کی عزت اور وقار کا ہم خیال رکھیں